اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید امر فاروق اپنے چینل امرس فیکس کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں دوستو میں بہت پور امید ہوں کہ آپ لوگوں کا ماشال رمضان جو ہے وہ بہت اچھا گزارہ ہوگا اور اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو روزے نماز و طرح وی کو قبل و منظور فرمائیں تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس رمضانوں مبارک میں قصص و لمبیاء کا سلسلہ ایک سٹارٹ کیا ہوا ہے تو آج اس سلسلے کی اپیسوڈ نمبر ٹین ہے اور کل کی جن لوگوں میں یہ اپیسوڈ دیکھی ہوگی تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہم اس وقت جن نبی کی داستان کا خلاصہ اور مفہوم پیش کر رہے ہیں وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کل کی جو اپیسوڈ کا میں آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو ریکیپ دے دیتا ہوں کہ کل ہم نے کیا چیز ذکر کی تھی کیا چیز ڈسکس کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جناب سلسلے نصب اور ان کی نبوت کے سلسلے کو ہم نے ذکر کیا جو بتوں کو انہوں نے توڑا اس کا ذکر ہم نے کیا اور ان بتوں کو توڑنے کے بعد جو وہ قوم تھی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا وہ آگ اللہ تعالیٰ کی حکم سے تھنڈی ہو گئی اور رحمت والی تھنڈی ہو گئی تو جناب اس کے بعد کا سلسلہ آج ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے میں نے کل جو اپیسوڈ ختم کی تھی اس میں بتایا تھا کہ نمرود کو پتہ لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ تمام واقعات ہوئے ہیں اور وہ بچ گئے ہیں آگ سے تو نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو میرے دربار میں پیش کیا جائے تو جناب یہ وہی دن تھا جس دن بعض روایت مطابق یہ وہی دن تھا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ آگ سے باہر آئے تھے تو نمرود کے دربار میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور نمرود نے ان کو کہا کہ تم یہ کیا کس طرح کی باتیں کرتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا جو دین حق تھا اور اللہ تعالی کا جو پیغام تھا وہ وہاں پر پیش کیا اور نمرود کو بتایا کہ اللہ تعالی وہ ہے جو انسان کو پیدا بھی کرتا ہے اور اس کو پھر اس دنیا سے اٹھا بھی لیتا ہے یعنی کہ اس کو مار بھی دیتا ہے تو نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں اور میں یہ ابھی تو میں کر کے دکھا دیتا ہوں تو نمرود نے جناب اپنے جو ان کی جیل تھی وہاں سے جو کیا تھی وہاں سے دو بندے بلوائے اور یہ وہ دو بندے تھے جن میں سے دونوں کو سزائے موت دی جانی تھی تو نمرود نے حکم دیا جن میں سے ایک کو سزائے موت دے دیں اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیں اور پھر اس کوس نے اس بات سے ثابت کرنے کو کی کہ میں نے بھی ایک کو زندہ کیا ہے اور ایک کو قتل کر دیا ہے تو حضرت عمرہیم علیہ السلام نے ان تمام باتوں کے جواب میں جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے اس طرح کی کسی بات کو ماننا نہیں ہے تو آپ نے جو وہ مناظرہ تھا اس کو ایکسپٹ کیا اور اس کو چیلنج کیا کہ جو میرا اللہ ہے جو میرا خدا ہے جو ہی عبادت کے لائک ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے تو اگر تُو اپنے آپ کو جو خدای دعویٰ کر رہا ہے تو تُو سورج کو مغرب سے نکال دے تو یہ اس تمام باتوں کے جواب میں کیونکہ نمروز کے پاس کوئی اور بات نہیں تھی وہ کوئی اور جواب نہیں دے سکتا تھا تو اس نے حضرت عمرہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور میں تمام چیزوں کا اور تمہارے خدا کو اس نے ابن عسی اللہ بہت غلط غلط باتیں بھی کی تو جناب حضرت عمرہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہاں سے حجرت شروع کی لیکن نمروز جو ہے وہ ویسے ہی قائم نہیں رہا تو کیونکہ اس نے بہت زیادہ خدای کے دعوی کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا اور وہ عذاب ایسا تھا کہ جو ایک مچھر کے ثروب اس کو عذاب نازل کیا اس کی قوم پر اور وہ پوری جو قوم تھی وہ اس مچھر سے ہی فنا ہوئی اور نمروز کی ناک میں صرف ایک مچھر گیا جس پہ اسے کئی سال تک وہ لوہی کی سلاکھوں سے اپنے سر پر ضرب لگواتا تھا تاکہ اس کو سکون مل سکے اور وہ اسی مچھر کی وجہ سے نشد و نابود بھی ہوا تو کسے کو زیادہ توالت نہیں دیتے ہیں زرہ آگے بڑھتے ہیں تو حضرت عبرہیم علیہ السلام وہ وہاں سے قابل سے وہاں سے آپ نے حجرت فرمائی اور آپ شام کی طرف چلے گئے وہاں پر حضرت عبرہیم علیہ السلام نے اپنی کزن حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ شادی فرمائی اور جو شام کا وہ علاقہ تھا جہاں پر حضرت عبرہیم علیہ السلام نے جا کر ٹھکانہ اپنا بنایا وہاں کے جو لوگ تھے وہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے یعنی کہ فلکیات کی عبادت کرتے تھے تو حضرت عبرہیم علیہ السلام نے ان کو بھی دعوت تبلیح دی اور ایک دن وہ ان کو لے کر باہر نکلے رات کو کیونکہ یہ لوگ رات کو عبادت کرتے تھے کیونکہ ستارے رات پہ نکلتے تھے حضرت عبرہیم علیہ السلام نے اس کو ایک ستارہ دکھا ہے جو بہت ہوتا روشن تھا تو حضرت عبرہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہی تمہارا خدا ہے تو وہ اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہو گئے کچھ دیر کے بعد وہ ستارہ جو ہے وہ غروب ہو گیا تو حضرت عبرہیم علیہ السلام نے کہا جو خدا ہے جو اللہ ہے وہ تو کبھی غروب نہیں ہو سکتا تو یہ خدا نہیں ہو سکتا اگلے دن اسی طرح کا واقعہ آیا تو جب چاند نظر آیا تو آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ ہی تمہارا خدا ہے تو لوگ اس کی بھی عبادت کر رہے تھے تو کچھ دیکھ کے بعد کیونکہ چاند بھی گروہ ہو گیا تو پھر آپ نے کہا کہ یہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں تھوڑا شورٹ کر کے تاکہ آپ لوگ اس بات کو پورے واقعے کو سمجھ سکیں پھر اگلے دن صبح سورج جب نکلا تو سورج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ تمہارا خدا ہو سکتا ہے یہ تو ان سے بھی زیادہ روشن ہے تو وہ اس کو بھی ماننے کے لئے تیار ہو گیا کہ ہاں جی یہ بھی ہمارا خدا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اور ہمیں بہت زیادہ گرمائش بھی دیتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا دنیا کے کاروبار چل رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بھی سورج غروب ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو تخلیق کرتا ہے نہ کہ غروب ہو جانے والی اور دوبارہ اُبھر کر آنے والی چیزیں تو جو قوم تھی وہ سرکش قوم تھی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ پہنچ گئے مصر تو جناب مصر جب آپ پہنچے تو مصر کی بادشاہ کو اطلاع ملی کہ ایک شخص ہے جو حجرت کر کے مصر پہنچا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے تو مصر کی بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ اس انسان سے جا کر ملیں اپنے غلاموں کو حکم دیا اور جو اس کے ساتھ جو خاتون ہے اس سے بھی جا کر ملیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو مرد ہے ان کے ساتھ یہ کون ہے اگر ہی ان کا شہر ہو تو ان کو قتل کر دیا جائے اور اگر کوئی بھائی ہو تو اس عورت کو لے کر میرے دربار میں پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جو زوجہ محترمہ تھی ہیں حضرت سارہ علیہ السلام ان کو کہا کہ آپ نے میری عزت رکھنی ہے اور یہ میں اس کو مفہوم بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو آپ نے میری عزت رکھنی ہے جب یہ آپ سے آ کر پوچھیں تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ تم میری بہن ہو کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں ہم مومن صرف دو ہی انسان ہیں تو آپ میری دینی بہن بھی ہیں تو اسی طرح ہوا حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہیں تو حضرت سارہ علیہ السلام کو وہ جو ان کے دربار کے جو ملازم تھے اس بادشاہ کے وہ لے گئے اور حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس جب وہ بادشاہ آنے لگا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو وہ انسان جو تھا جو بادشاہ تھا اس کا ہاتھ پتھر کا ہو گیا سارا علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی تو وہ پھر نارمل ہو گیا جب وہ دوبارہ آپ کی طرف پھانے لگا تو حضرت سارا علیہ السلام نے دعا فرمائی تو وہ دوبارہ پتھر کا ہو گیا تو وہ بادشاہ تھا وہ خوف زدہ ہو گیا اور اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم کسی جن کو میرے پاس لے آئے ہو تو ان کو لے جاؤ اور اپنی بیٹی حاجرہ جو تھیں ان کو ان کی خدمت نے پیش کر دیا اور پھر حضرت سارا علیہ السلام جو تھیں وہ وہاں سے چلی گئی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا علیہ السلام کو اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور وہاں سے بھی حجرت فرمائی اور پھر آپ وہاں پر پہنچ گئے فلسطین میں جہاں پر آپ نے کچھ عرصہ قیام فرمایا تو عمر کیونکہ زیادہ ہو گئی تھی حضرت سارا علیہ السلام جو تھیں وہ بانچ تھیں کوئی اولاد نہیں تھی تو حضرت سارا علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد کیونکہ وہ فطری عمل شروع ہوا جو زیادہ عورتوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو حضرت سارا علیہ السلام نے حضرت حجرہ علیہ السلام کے درمیان کچھ ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو الگ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے الگ کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ حضرت حجرہ علیہ السلام کو لے کر مکہ کی طرف چلے جائیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام جو ہیں حضرت حجرہ علیہ السلام کو لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جو بہت ہی اس وقت شیرخوار بچے تھے بہت چھوٹے تھے ان کو لے کر حجت فرمائی اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور وہاں ان کو ایک جگہ پر چھوڑ کر وہاں سے چپ کر کے چل دئیے حضرت حجر علیہ السلام جو ہیں حضرت عبرہیم علیہ السلام کے پیچھے گئیں اور ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں اس ایسی جگہ پر جہاں پر نہ آبادی ہے نہ پانی ہے نہ خوراک ہے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو حضرت عبرہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا کچھ دیر وہ ان کے پیچھے چلتی رہی ہیں اور یہ سوال کرتی نہیں حضرت عبرہیم علیہ السلام نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا پھر آخر میں آپ نے حضرت عبرہیم علیہ السلام سے ایک سوال کیا کیا آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو حضرت عبرہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میں بالکل اللہ کے حکم سے آپ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو پھر حضرت حجرہ علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ لوگ یہاں سے جائیں کیونکہ آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ ہمیں یہاں بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے دشریف لے آئے حضرت حجرہ علیہ السلام حضرت اسمائی علیہ السلام اس پہاڑی علاقے میں اکیلے وہاں موجود تھے کچھ غلہ ان کے پاس موجود تھا تھوڑا سا پانی تھا تو کچھ دن تک تو کچھ دیر تک تو گزارہ اس پر ہوتا رہا پھر وہ پانی اور وہ غلہ وہ ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد کے جو واقعات ہیں جو حالات ہیں وہ میں آپ کو کل کی اپیسوڈ میں بیان کروں گا تو جن لوگوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہرانے والی ویڈیو کی اپریٹ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اپنا اپنے گھر بانوں کا بہت زیادہ خیال رکھی گا اللہ حافظ